اسلام علیکم پروگرام ہے ریفا فیملی میں ہوں آپ کا مذبان اظہر نیاز یہ پروگرام ہم جو ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے یہاں کے جو افراد ہیں جو ایگزیکٹیوز ہیں سٹاف ہیں دیگر لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں بلائے کریں گے اور آج ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب میج جنرل ریٹائر مسود انور حلال امتیاز ملٹری یہ پرنسپل ہیں ہمارے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے تو پروگرام ریفا فیملی کا آغاز کرتے ہیں آج سلام علیکم سر سلام علیکم اچھا جنرل صاحب آپ پرنسپل ہیں ہمارے جو میڈیکل کالج ہے آئی ایم سی اوبرال میں نے جو سنا ادھر ادھر سے کہ آپ بہت سخت آدمی کیا آپ کو یہ پتا ہے میرا خیال ہے مجھ کو پتا ہے اور اچھی طرح پتا ہے لیکن یہ ایک جن لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہے کہ میں بہت سخت آدمی ہوں جی تو ان کو جو لوگ کیریئر میں اب اپنے کافی آگے جا چکے ہیں اگر آپ ان سے دوبارہ یہی سوال کریں گے تو وہ میری سختی کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری سختی کا ان کا کیریئر بنانے میں بہت بڑا ہاتھ اچھا جی تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے سختی کی پیچھے وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ جو کام آدمی کرے وہ ٹھیک سے کرے اور کام میں میں کسی قسم کی سستی برداشت نہیں کرتا جس کا جو کام ہے وہ خود کرے اور اس کو ٹھیک سے کرے اور اگر اس کو نہیں سمجھ میں آتا تو وہ ضرور پوچھے مشورہ کرے لیکن اس میں سستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی لوگ تو سر ڈڑتے آپ سے مشورہ کرنے نہیں آتے ہوں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں کہ اکثریت جو میرے جاننے والوں کی ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مزاج کافی سخت ہے اس کے باوجود بھی وہ میرے پاس آتے ہیں اور یہ گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے مطلب آپ یا بچے سہمیں ہوئے گھر میں اور باہر کے ماحول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ گھر میں دونوں چیزیں بیق وقت ساتھ چل رہی ہوتی ہیں سختی بھی اور پیار محبت بھی تو اس میں ایک بیلس رکھنا کافی آسان ہوتا ہے باہر کے ماحول میں دو قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے ایک وہ جو میرے شاگرد ہیں اور دوسرے وہ جو میرے سب آرڈینیٹس ہیں جہاں تک شاگردوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ میرا وہی سلوک ہوتا ہے جو میرا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے سختی کے وقت میں ان کے ساتھ سختی کرتا ہوں جب پیار کی باہر ہی آتی ہے تو پیار بھی کرتا ہوں جب ان کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرنی کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہوں سب آرڈینیٹس کا ذرا معاملہ تھوڑا سا اس لیے مختلف ہو جاتا ہے کہ کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی میں یہی کچھ ہوں جو شاگردوں کے ساتھ کرتا ہوں لیکن شاید وہ اس بات کو جو دوسرا پہلو ہے اس کو محسوس نہیں کرتے اور پہلے پہلو پہ جو ہے وہ سختی والے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ دوائی کی طرح کہ فوری تو کڑ بھی لگتی ہے لیکن بعد میں اس کے اثرات جو ہیں وہ ٹھیک اچھا آپ کے جو اصول ہیں منیجمنٹ کے کیا یہی اسی سے آپ نکالیں گے جو سمجھ لیں کہ آپ جو ایزے منیجر بھی کام کرتے ہیں آپ ایک ادارے کو چلاتے ہیں سارے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے دوسروں کے لیے بھی یہ کچھ مشل راہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جاتک میں میں نے اب اتنے سارے اداروں کو منیج کیا ہے فوج کے چار بڑے اداروں کو منیج کیا ہے سیول کے دو بڑے اداروں کو منیج کیا ہے کہ جی اس پہ عمل کرنے میں اچھائی رہتی ہے برائی رہتی ہے صرف ایک جو بات وہ ہے بیشہ رہنی چاہیے ذہن میں وہ یہ ہے کہ سختی کی ایک ہاتھ ہوتی ہے ٹھیک آپ اگر لوئے کو موڑیں گے تو وہ ایک ہاتھ تک موڑتا ہے اس کے بعد اگر زور لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو وہ ٹوٹنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے صرف موڑنے پہ توجہ دینی چاہیے اچھے کہاں آپ نے اپنا بچپر کہاں گزارا میرا بچپن یہ بڑے چھوڑے سے گاؤں میں گزرا ہے وہ کافی مشہور ہوا کرتا تھا اب تو تھوڑا سا غیر معروف ہو گیا ہے مخد شریف اس کا نام ہے یہ دریائے اٹک کے کنارے ہیں ڈسٹرکٹ اٹک میں اور میں وہیں پیدا ہوا میری تھوڑی سی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی کی ہے کیونکہ میرے والدہ انہوں اس وقت کراچی چلے گئے تھے تو وہاں اس کے بعد پھر میں واپس گاؤں آ گیا پھر بیچ میں ایک سال کے لیے میری تعلیم پھر کراچی کی ہے اس کے بعد پھر میں گاؤں آ گیا اور پھر میڈل میں میں پشاور شیفٹ ہو گیا اس کے بعد پھر ساری میری تعلیم پشاور کی ہے والد صاحب آپ کے کیا ہے والد صاحب میرے بیسیکلی تو میں پراچا فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور زیادہ تر لوگ وہ تاجر پیشہ ہیں وہ بھی تاجری تھے تجارت کرتے تھے اچھے کبھی بجپن میں ایسی آنکھیں بند کر کے سوچیں مکھاڑی شریف کو تو آپ کے زمانے میں وہ گاؤں کیسا تھا گاؤں اب بھی ویسے ہی ہے جیسا اس وقت بھی تھا اچھے کوئی فرق نہیں پڑا انہوں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں ہمارے زمانے میں میڈل سکول تھا ہاں ہائی سکول ہے کالج بھی بن رہا ہے اسی طرح لڑکیوں کا ایک بہت چھوٹا سا سکول ہوتا تھا دو تین سکول ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے تو تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے لیکن وہ مجبوعی طور پر یہ ڈسٹرکٹ جو ہے اٹک میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے انتہائی پسماندہ علاقہ ہے اور اس کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا ہے بہت سی یہاں سے فوج میں جو برتیاں ہوتی ہیں وہ اسی ڈسٹرکٹ سے ہوتی ہیں پنجاب کے میکسیمم میں یہ سمجھتا ہوں یہ جان بوجھ کے انگریزوں نے رکھا تھا اور پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ابھی تک اس کی صورتحال یہی ہے کہ جی اگر آپ راولپنڈی سے نکلیں تو آپ کو میہوالی تک پہنچ جائیں برانچ لائن پہ تو آپ کو مشکل سے کوئی ڈنگ کا اسپطال ملے گا مشکل سے کوئی ڈنگ کا ٹیچنگ ایسٹیوشن ملے گا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ملے گا آپ کو تو یہ چیزیں اس علاقے میں اسی طرح ہیں جس طرح تھی ٹھیک ہے وقت کے ساتھ سڑکیں بھی بن گئی ہیں بجلی بھی آ گئی ہے یہ سارے کام تو ہوئے ہیں لیکن لوگوں کی اپنی بھلائی کے لیے کوئی مجبوعی طور پہ کام آ ابھی تک تو لیول پہ نہیں ہوا کچھ انجی اوز ہیں جو اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہی ہیں ایک تو ہماری اپنی ہے اسوسییشن وہ کافی کام کرتی ہے وہاں پہ پھر یہ میہوالی کے لوگ ہیں عمران خان وہ کافی کام کر رہے ہیں اس طرح سے ہیں لیکن بہت کم ابھی بھی بارانی علاقہ ہے زراعت پہ ان لوگوں کا انحصار ہے اور ان کی ساری زراعت بارشوں پہ ڈیپینڈ کرتی اچھا کون سے فصلے ہوتی ہیں وہاں فصلے وہاں جو بڑی بڑی فصلے ہیں وہ گندم ہوتی ہے منگفلی ہوتی ہے بعض علاقوں میں چنہ ہوتا ہے اور سرسوں ہوتی ہے کالج کون سے ہے آپ نے ایم بی بی ایس جو ہے میں نے خیبر سے کیا ایم بی بی ایس اس کے بعد پھر میں کوئٹا شیفٹ ہو گیا اس وقت تک میرے پیرنٹ جب میں تھا ایم بی بی ایس میں تو میرے پیرنٹ شیفٹ ہو گئے تھے کوئٹا کاروبار کے سلسلے میں تو پھر میں بھی ایم بی بی ایس کے بعد کوئٹا چلا گیا وہاں میں میں نے پھر بلان میڈیکل کالج میں نوک ری کر لی اور اگرچہ اس وقت مجھے تنخواب بہت معقول ملتی تھی اس دمانے کے لحاظ سے لیکن وہاں کرنے کو کام کوئی نہیں تھا اور بچپن سے مجھے کچھ نو کچھ کرنے کی ایک عادت سی رہی ہے تو بہت سوچ بچار کے بعد بیچ پہ میں نے کوشش کی باہر جانے کی ان دنوں میں ایران کا بڑا وہ تتا چرچہ ایران چلا گیا ہے وہاں نوکری بھی مل گئی لیکن پھر وہ لوگوں کے ساتھ میرا مزاج ملتا نہیں تھا میں واپس آ گیا زبانے یار منتو کی نہیں اس کے علاوہ وہ دوسروں کی نوکری کرنے میں ایک محکومیت کا جو وہ ہوتا ہے پہلو وہ بدرجہ آتم ان علاقوں میں موجود ہوتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں اور یہ ہمارے غلام ہیں وہ چیز ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور واپس آ کے پھر بہت سوچ سمجھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس وقت موجودہ آلات میں فوج سے اچھی نوکری اور کوئی نہیں ہو سکتی یہ کون سے سن کی بات ہے یہ بات ہے 1975 کی آپ داخل ہوئے خیبر میں میں نے کوالی فائی تو 72 میں کی ہے تھا تو 72 میں کوالی فائی کرنے کے بعد پھر میں کوئٹا میں کوئی دیڑے سال دو سال کام کرتا رہا 73 میں میں کوئٹا چلا گیا تھا 73 سے 75 میں کوئٹا میں رہا اور پھر میں 75 میں فوج میں چلا گیا اسے فوج کا انتخاب کیوں کیا آپ نے فوج میں اس فقط ایک ہمارے سرجر جنرل ہوتے تھے فوج میں جنرل سی کے حسن یہ وہ ذمانہ تھا جب فوج میں ڈاکٹر نہیں جایا کرتا تھے پولیس پکڑ کے لے کے جایا کر دی عموماً تو ان سے میری ایک ملاقات ہوئی کوئٹا میں ایک جگہ پہ ان کے ساتھ واسطہ پڑا تو انہوں نے بتایا کہ جی فوج میں کیا کیا اپرچوریٹیز ہیں تو مجھے وہ کچھ بہت زیادہ اچھی لگی کہ اس میں آگے بڑھنے کی کافی اپرچوریٹیز ہیں تو پھر میں نے سوچ کہ یہی فیصلہ کیا کہ فوج میں جانا چاہیے اور الحمدللہ وہ اس وقت تو واقعاً آلات بہت اچھے تھے ابھی کچھ وقت کے ساتھ آلات میں تبدیلی آئی ہے لیکن مجھے بارہ لیس بات پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے اور جو توقع میں لے کے گیا تھا میں نے فوج میں وہ سب کچھ مجھ کو ملا اللہ کا فضل ہے نہیں آپ وہاں سے میجر جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہوئے حلال امتیاز آپ کو میٹری عطا کیا گیا یہ کیا ایوارڈ کیا ہوتا ہے حلال امتیاز میلٹری جو ہے یہ ان سینئر میجر جنرلز کو ملتا ہے جن کی کارتکردگی فوج میں ایک خاص میار سے اوپر سمجھی جاتی ہے اچھا اوہرال ان کی پرفارمنس ملک کے کسی کے اوپر اچھا یہ فرمائیں یہاں آگئے آپ انٹرنیشنل اس سے پہلے کہ ان کی نظاروں میں ایسا نہیں ہے فوج میں میں نے جو اللہ کے فضل سے مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ فوج کی میڈیکل کے شعبے میں تین چار بڑے بڑے انسٹیوشنز ہیں جی ان میں سے تین کی کمارڈ جو ہے وہ میں نے کی ہے جی ماشاء اللہ ان میں سے ایک انسٹیوشن ایسا ہے جس کو خالی زمین میں بنانے سے لے کے اور چلانے تک تارہ کام میں رہی ہے اور وہ ہے پاکستان کا واحد آرم فورسز بون میرو ٹرام فلانٹ سینٹر ہے اچھا ماشاء اللہ جہاں یہ کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ابھی تک پبلک سیکٹر میں کوئی ٹرام فلانٹ سینٹر اس قسم کا نہیں بن پایا ٹھیک آخری جو میری اپارٹمنٹ تھی وہ پرنسپل تھی آر وی میڈیکل کالج کی حیثیت سے میں وہاں پہ تھا اور وہاں سے جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو مجھے انیس صاحب نے حکم دیا بلکہ میں ان کا بہت بہت اقید بہت عرصے سے تھوڑا بہت ان کے ساتھ راپتہ رہتا تھا کہ جی اب ہمارے پاس آ جائیں میں یہاں آ گیا لیکن یہاں یہ بات ہے نائنٹین زیرو سکس کی دو تین مہینے کے بعد پھر مجھ پہلے ایک پریشر آ رہا تھا نیشنل ایسٹیوٹ آف ہیلتھ کی نائنٹین زیرو سکس نہیں ہوگا تھا دو ہزار چھے ہوگا نیشنل ایسٹیوٹ آف ہیلتھ کی طرف سے میرے اوپر کافی پریشر تھا کہ جی میں وہاں پہ چلا جاؤں اور میں نے اس کو ہمیشہ ریزسٹ کیا کیونکہ گورنمنٹ کے اداروں میں جو عموماً عالات اچھے نہیں ہوتے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ میرا کچھ بن نہیں پا رہا تھا لیکن اس وقت پھر انہوں نے تھوڑا سا زور لگایا اور اس وقت جو سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ تھے انہوں نے کہا جی جنرل صاحب آپ جیسے کریں گے ہم آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں پھر یہاں سے چھٹی لے کے چلا گیا ڈیسٹر انسٹیوٹ آف ہیلتھ میں وہاں پہ کچھ ڈیڑھ سال میں نے گزارا ڈیڑھ سال کے بعد حکومت بدل گئی دوسری پارٹی آ گئی پندرہ مہینے کے بعد تو وہ جیسے ہی گورنمنٹ بدلی تو مجھے احساس ہوا کہ اب میرا یہاں پہ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ پہلے والوں نے تو اپنے وعدے پہ واقعا وہ پورا کیا تھا وہ میرے معاملات میں دخل کم دیتے تھے جو کچھ مجھ سے وہاں ہو سکا امپروومنٹ کا وہ میں نے کیا لیکن پھر میں نے وہاں سے اپنا کنٹریکٹ جو ٹرمنیٹ کر کے واپس میں یہاں پہ آ گیا یہ آپ نے جوائن کیا یہ جو پریزنٹ میرا ٹینئر ایڈی ٹو تھاؤزنٹ ایٹ جو لائی میں تو یہاں جو میڈیکل کالج ہے اس کو کیا آپ نے سوچا اور کس طرح سے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہاں کے ماحول کو یہاں کی انتظامیاں کو یہاں کی نئے شعبیں انٹریڈیوز کرانے میں کیا اس وقت آپ کی کیا پلیننگ ہے یا اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہے ہمارا میڈیکل کالج میں اس میں میں مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا جی سر میں نے جب اپنی پوسٹ پریڈیوشن کی پرثالجی میں تو میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی آنپوس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اور وہاں پہ جنرل ذلفقار صاحب اس وقت بگیڑیر ذلفقار ہوتے تھے وہ کمانڈر تھے اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایم ایچ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا تھا وہ بڑی جگہ بھی نہیں تھی لیکن بڑی بلڈنگ جو نئی اس وقت لوگ دیکھتے ہیں وہ پلان ہو رہی تھی تو جنرل صاحب سے تھوڑی سی پہلے بھی باقفیت تھی وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو میں کئی دفعہ انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں ایک ایسا میڈیکل کالج بناوں گا پرائیوٹ سیکٹر میں جو پاکستان میں بہت اچھے میڈیکل کالجوں میں شامل ہوگا اور اس میں جو زیادہ زور ہوگا وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ جی ہم بہت اچھے ڈاکٹر بنائیں گے بلکہ اس پہ زور ہوگا کہ ہم ایک بہت اچھا ڈاکٹر جو بہت اچھا انسان اور بہت اچھا مسلمان ہو وہ بنائیں گے تو یہ وہ ایک خیال تھا جس کے ساتھ میں اس وقت بھی متفق تھا بارال وہ حالات کے ساتھ وہ ریٹائر ہو گیا مجھ سے پہلے انہوں نے کالج بھی بنا لیا کالج چل بھی پڑا جی اور کالج کی اپنی ریپوٹیشن واقعا بہت اچھی رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چلتا رہا کالج اسی طرف میں نے جب اس کو جائن کیا ہے تو مجھ سے پہلے جنرل نجم تھے وہ بھی اسی اس پہ کام کر رہے تھے اور تیسرے پرنسپل ہیں جنرل ظلفکار صاحب تھے پھر نجم صاحب تھے پھر نجم صاحب کے بعد میں ہوں جی اس وقت سے پھر زیادہ در جو ڈیریکشن ہے کالج کی وہ تو تیہ ہوتی ہے اپنے ورڈ آف ٹرسٹیز میں جی ٹھیک تو جب میں نے اس کو جائن کیا دوسری بار آیا یہاں پہ تو یہاں پہ اس وقت جو ابھی پریزنٹ ڈیپٹی منیجنگ ٹرسٹیز ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں انٹیگریٹڈ میڈیکل کرکلم شروع کرنا ہے اب یہ ایک اور چیلنج تھا میرے لئے میرا اس میں کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا بارال تو ہم نے بسم اللہ کی اور اس کو شروع کر دیا اور اب الحمدللہ ہم اس کے چوتھے سال میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے یہ کام اب میری جو خواہش ہے اور میرا جو خیال ہے اس کالج کے بارے میں وہ دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ کہ یہ جو کرکلم ہے ہمارا یہ اتنا سٹینڈرڈائزڈ ہو کہ پھر سے جب جو ہمارے گریجویٹ جہاں سے نکلیں جی تو وہ ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں اور مانے جائیں انشاءاللہ ہم بڑی تندہی سے اس کیلئے کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فیکلٹی بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے اس اسلے میں اور ہمیں امید ہے کہ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ وہ ہمارا سارا پراجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا دوسری جو میری خواہش ہے جس پہ اب کام شروع ہو گیا وہ یہ کہ اس وقت ہمارا کالج یہ قرائے کی بیلڈنگ میں ہے ایک ہسپیٹل ہے جو ہم نے ایکوائر کیا ہوئے ہے کہ ہمارا اپنا ایک کیمپس ہو اور ہمارا اپنا ایک ہسپیٹل ہو تو اس میں بھی الحمدللہ ٹرسٹ نے کافی پیش رفت کر لی ہے اور وہ بھی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک زمین سے نکل آئے گا اور ظاہر ہے کہ کسی انسٹیوشن کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے دو چار سال اور لگیں گے تو میں یہی چاہتا ہوں میری خواہش تو یہی ہے کہ جی اس کالج کا اپنا ایک مقام اور ایک نام ہو ساری دنیا میں ہو خالی پہستان میں نہ ہو اس کے جو سٹینڈرز ہیں وہ مینٹین کیے جائیں اور ہم اسی پالیسی پہ کام کرتے ہیں اچھا اس کے ایک تو پرفیشنل جیسے ابھی بات کی جنرل صاحب کی بھی خواہش تھی آپ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو وہ اچھا مسلمان بھی ہو اچھا انسان بھی ہو تو اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں کریکلم میں اور باقی چیزوں میں اس کے ہم نے دو یا تین طریقے ہیں جو ابھی ہم پریزنٹ کریکلم پہ چل رہے ہیں ایک تو ہم اس میں یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ جی اس میں ایکسپویر میڈیکل سٹوڈنٹس کا بہت شروع سے مریضوں کے ساتھ ہو اور وہ کمیونٹی لیول سے ہو بجائے ہاسپیٹل لیول کے جس کو کمیونٹی میڈیسن یا کمیونٹی اورینٹی میڈیسن کا نام بھی دیتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ ہمارے کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو ایڈوائز کرے ہیلتھ ایشو پہ اور ان کے پرابلم سال کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرے اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو سٹوڈنٹس کو ظاہر ہے جو پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہوتے ہیں ان کے سٹوڈنٹس ایک خاص بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں وہ مالدار لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کی براٹم بھی اسی قسم کی ہوتی ہے تو بہت سے بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں یہ کہنا بہت آسان ہے گوشت کھایا کرو کسی مریض کو لیکن یہ دیکھنا کہ وہ مریض گوشت کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں اور اگر نہیں کھا سکتا تو اس کا کیا کیا جائے یہ ایشوز جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تو یا دوائی لکھ کے دے دیں بہت آسان کام ہے کتنے کی آ رہی ہے وہ دوائی کتنے کی آتی ہے وہ کدھر سے لے کے آئے گا کیا کرے گا وہ ان کی لئے ایشو بہرحال رہتا ہے تو اس میں جب کمیورٹی میں جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ان چیزوں کا ادراک ہو جائے گا کہ ہر فیملی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان کی اپنی لپیٹیشن ہوتے ہیں ان کا بجٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر رہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ایک اچھا مسلمان ہونے کا تو وہ تو میرے خیال میں ہر ادارے کا یہ ایک نصب علیان ہونا چاہیے خالی ہمارا نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم نے ابھی اپنے کریکلم میں ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپلٹری کورس شروع کیا ہوا ہے جس میں بیسیکلی ہم انہی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں ایک اور کام جو ہم نے اس سال شروع کی ہے کہ ہم نے ایک اپشنل کورس شروع کی ہے میڈیکل کے طلبہ کے لیے اور وہ ہے ایرابک کا ابھی ہم چار سالوں میں ان کو دو سمیسٹر کی ایرابک جو ہے وہ پڑھاتے ہیں اس کے دو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ ان میں قرآن کی سمجھ بوچ پیدا ہو جائے گی اچھا جی ماشاء اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایرابی کی بولچال آ جائے گی تو ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بہت نکل آئیں گی اسی طرح جو طب سے متعلق مسائل ہیں اسلامی وہ ہم کیوریکلم کے اندر ان بیلڈ کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بس ایک ڈائابیٹیز کے مریض کو روضہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اچھا جی ایک دمے کے مریض کو روضہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے ایک معذور کو نماز کیسے پڑھ دی ہے یا وضوع کیسے کرنا ہے تو اس قسم کی چیزیں ہم کیوریکلم کے اندر ڈال دیتے ہیں اچھا ماشاء اللہ ہے تاکہ ان کا ان کو احساس رہے اکثر اور بہتر ہوتا یہ ہی ہے کہ جی لوگ ڈاکٹروں کو جو ویسٹرنائیز ایڈیوکیشن میں کہ وہ ایک کہہ دیتے جی یہ تم نہیں کر سکتے تو وہ کوئی اتنا آسان طریقہ نہیں ہے کئی صورتیں ہیں جن میں آدمی اپنا دین بھی پورا کر سکتا ہے اور مرض کے ساتھ بھی گزارہ کر سکتا ہے ایسی سیچویشن ہوتی ہے اچھا یہ فرمائیے کہ جس وقت یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ٹیشر جو ہے اس کی تربیہ جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے یہ ہمارے یا کسی بھی محول کو یا کسی بھی چیز کو بدلنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بدلنا ہے ان کی تربیہ ٹھیک سکی جائے وہ ہمارا ایک کارسٹنٹ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا پروغام ہے جو وہ چل رہا ہے اس میں کچھ کورسز ہیں جو ہم خود کراتے ہیں کچھ کورسز ہیں جن کے لیے ہم ان کو باہر بھیجتے ہیں اور ان کو ہر وہ موقع فراہم کرتے ہیں جس میں وہ یہ چیزیں سیکھ سکیں دونوں محاضوں پہ ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی ہم لوگ آپ ڈیٹس ہیں اس کے دنیا بھار میں نئی نئی چیزیں کیا ہو رہی ہیں اس کو وہ ساری ان کو اور ساتھ جو ہے وہ اس کی یہاں تربیت جو ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سے اس نے انکلکیٹ کرنا ہے ویلیوز کے ساتھ جی بلکل جیسے ہم نے سٹوڈنٹس کے لیے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے علاق سے یونیورسٹی میں لائف اینڈ لیونگ کا اسی طرح کا ہم نے ایک فیکلٹی کے لیے پروگرام رکھا ہوا ہے اپنی یونیورسٹی لیول پہ وہ ایتھکس کا ہے جس میں ان کو یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے لائف اینڈ لیونگ میں سٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اس کو آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ اچھا یہ فرمایے کہ مختلف نینہ شعبے آ رہے ہیں ایک دن ایک سے میں ملا تو وہ پتا چلا کہ ایم بی بی ایس خاتون ہیں اور وہ ڈرمیٹالوجسٹ ہیں اور یعنی بیوٹیشنز اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی کچھ چیزوں کو تو ہم آ رہے ہیں ہمیں کچھ چیزوں کو اس طرح کی ہیں شعبے جو ہمارے ہاتھ جو ایسے لوگوں کی عام استعمال میں ہو سکیں ہیں شعبے بنائے جا رہے ہیں یا بنائے جانے والے ہیں کوئی ایسے بہت ہیں میرے علم میں نہیں بات ہی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے بی بی ٹیپس بتا رہی ہے جی وہ کوئی ایسی بات ہے اچھا تو ہمارے ہاں مطلب کہ یہ اگر یعنی فیشن تو ہوتا ہی ہے تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہ اسلام اور وہ تو کہا یا یا ڈرمیٹالوجسٹ نہیں ہوگا نہیں میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں اچھا جی لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلام نے میں جو بنیادی کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ منع کیا گیا پہلو دکھانے کا ہو یا کوپ کوئی پہلو اصراف کا ہو باقی عورتوں کا زیور پہننا عورتوں کا فیشن کرنا یہ ساری چیزیں کو ممنوع نہیں ہے صرف شرط یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر یا کسی پبلک مقام پہ اس طرح سے نہ ہو اچھا آپ سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو کچھ فائن آرٹ اور کریٹیوٹی اور شاعری اور بتری اپنے آرٹ اور پینٹنگ کچھ اس طرح کا پہلو بھی کچھ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت ہم نے اپنا ایک سٹوڈنٹس کا ہمارا ایک ایک ایکٹیوٹیز کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم پروموٹ کرتے رہتے ہیں اس میں آرٹ کی کمپیٹیشن بھی ہیں اس میں ڈیبیٹس بھی ہیں اس میں ایسے کمپیٹیشن بھی ہیں جو کمپیٹیشن ہم نے ابھی تک نہیں کرایا وہ شاعری کا ہے اچھا جی غالباً لیکن شاعری کے بارے میں میں کوئی زیادہ مذہبی نکتہ نظر سے تو نہیں جانتا سوائے اس کے کہ حضور کو بھی کچھ شعر پسند تھے کچھ شاعر پسند تھے وہ سنا کرتے تھے اور بار بار سنا کرتے تھے اس میں شاعری کے خلاف نہیں ہے شاعروں کے خلاف ہے بات لیکن شاعری کی نویت پر منظر ہے کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اگر آپ کسی عورت کی تعریف میں اوپر سے نیچے تک غزل لکھ دیتے ہیں تو یہ غالباً ابجکشنبل چیز ہے لیکن اگر آپ اسی چیز کو کسی جہاد یا خدمت خلق یا اس کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے جی ایک طرف آپ وہ رکھ لیں وہ بھی شاعری ہے ایک طرف غالب کی شاعری ہے وہ بھی شاعری ہے تو دونوں میں بہت فرق آپ کا کسی سے انٹریسٹ ہے مرلہ فائن آرٹ کے کسی بھی شعبے سے میں نے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی علاقہ ہوگا جس میں ہاتھ نہ مارا ہو میں تو شاعری میں احمد فراد کا شاگرد رہا ہوں اچھا جی اور لکھنے لکھانے میں تھوڑا سا لوگوں کو عجیب لگے گا کہ میں جن لوگوں سے زیادہ پترس بخاری اور اس قسم کے لوگ تھے اور لکھتا بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اس لکھنے کا ٹرینڈ اب بدل گیا اب میں صرف اپنی فیلڈ میں لکھتا ہوں اس سائیڈ پہ نہیں لکھتا اچھا یہ فرمائیے کہ جو ہماری یہ نئی نسل ہے اچھا ڈاکٹر تو بن رہی ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یعنی میں نے دیکھا ڈاکٹروں کو جب آئی فیسی میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے ہاں ڈاکٹر بنیں گے تو انسانیت کی خدمت کریں گے لیکن جو ہی ڈاکٹری میں داخلہ مل جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا کیونکہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو جی تھوڑا پیسہ کمانا بھی چاہیے پاکستان کے حوالے سے یعنی پڑھایا جو کالبن جاتا ہے ہمارے ہاں سلامیات بھی بڑھائی جاتی ہے یا لائف ان سٹائل جو ہے اپنے نام دیا لیونگ کا وہ بھی بڑھائی جاتا ہے پاکستانیت بھی بڑھائی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اپنے سٹوڈنٹس میں پاکستان کی اہمیت کو یا یہ جو بات آپ نے چھیڑی ہے نا یہ کافی گہرائی تک جاتی ہے یہ کانی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے گھر کے ماحول سے شروع ہوتی ہے اور پھر کالج اور جنورسٹی تک چلتی ہے اگر مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سکول میں پہلی دفعہ گئے تو صبح صویرے گھنٹی بجتی جو چیز ہوتی تھی وہ ایک دعا ہوتی تھی ٹھیک یا قومی ترانہ ہوتا تھا وہ لب پہ آتی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تھا وہ دعا بن کے وہ شروع سے چلتا تھا یہ سے کیا بات ہے ہر کافی کے پیچھے یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی اسی چیز کو استاد پروموڈ کرتے تھے اب جو بچہ سکول میں جاتا ہے تو وہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار سے شروع ہوتا ہے ٹھیک اور ہمٹی ڈمٹی سیٹ آنے وال سے شروع ہوتا ہے ٹھیک وہ ایک اس چیز نے جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کر دی ہے کہ والدین اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہے کتن کے جی بچپن سے بچے کو کس اس پہ پلے کے جانے ٹھیک آپ اکثر دیکھتے ہوگے کہ آج کل کے معاول میں بچوں کو گانا ناشنا یہ بڑے ارام سے سکایا جاتا اور اس کو معشوب نہیں سمجھا جاتا مزے کی بات یہ ہے وہی بچے جب بڑے ہو کے ناشنے لگتے ہیں تو پھر ماں وہاں آپ ڈڈڈا لے کے پیچھے پھرتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ٹھیک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھی سکھایا آپ نے خود تھا اب آپ پھوک تو ٹھیک اس کے بعد جب سکول میں آتے ہیں تو سکول میں ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی کیا چیز ضروری ہے نمبر ضروری ہے نمبر بہت سارے ہونے چاہیے جی سو میں نوے نمبر آنے چاہیے ہمارے زمانے میں سارے پہستان میں پانچ اچھے میڈیکل کالیج تھے ٹھیک فرنٹیر میں ایک بورڈ ہوتا تھا پنجاب میں دو بورڈ ہوتے تھے سندھ میں ایک بورڈ تھا اس طرح سے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے سو سیٹے ہوتی تھی ٹوٹل ایک ہی میڈیکل کالیج تھا لیکن اس میں ایف ایسی سیکنڈ ڈویجن کے بھی داخلے کی امکانات نکل آیا کرتے تھے مطلب فرنڈ ڈویجن اتنے تھوڑے ہوتے تھے ٹھیک اب جو لوگ داخلے کیلئے آتے ہیں کسی کے نوے فیصد پچانوے فیصد پچاسی فیصد سے کم نمبر نہیں ہوتے سارا زور اب اس پہ چلا گیا کہ جی پرٹو امتحان دو اور کسی صورت میں نمبر سب سے زیادہ لاؤ ہوتا یہ ہے کہ نمبر تو وہ آ جاتے ہیں لیکن اس چکر میں جو تعلیم ہے تعلیم خالی کسی سبجیکٹ کو پڑھ کے اس کا امتحان دے کے نمبر لانے کا نام نہیں ہے ٹھیک بلکہ اس کے اندر ڈوب جانے کا نام ہے وہ ڈوبنے والی بات نہیں پیدا ہو رہی نہ والدین میں ہو رہی ہے نہ استادوں میں استادوں کے ساتھ ٹریجیڈی یہ ہوئی کہ جی ہر انسان کو اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے جب ان کی تنخواہوں میں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر انہوں نے اکیڈمیاں کھول لی اور اکیڈمیاں بھی کھول لی اور دوسرے ضرائع بھی شروع کر دی ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے کیسے ہوتا کیسے نہیں ہوتا میں جب پرائمری پہ پڑھتا تھا میڈل تک گاؤں میں ہمارے اساتھ ہمیں ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ایک پیسہ نہیں لیتے تھے وہ صرف شام کو اس لیے پڑھاتے تھے کہ جی ہمارے سکول کے بچے بورڈ کے امتحان میں اچھی پوزیشن لائیں اور ہمارے سکول کا نام ہو بالکل ٹھیک وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر دیتے اب وہ ساری قدریں جو ہے وہ بدل گئی ہیں اور اس میں ہم سب مجرم ہیں والدین سے لے کے اور حکومت تک سب کو کیسے جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور اسلامیات کا تو یہ بڑی بزرکہ خیز بات ہے کہ جب سے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کمپلسری ہوئی ہے تب سے لوگوں کا جو ہے وہ مطالعہ کمزور ہو گیا ہے اس سے پہلے لوگوں کو بہت اچھا آتا ہوتا تھا پاکستان کے بارے بھی بھی پتا تھا ٹھیک اسلام کے بارے بھی بھی پتا تھا اب لوگوں کو کخ نہیں رہا ہوتا ٹھیک پاس کر کے آ جاتے ہیں مطالعہ پاکستان آپ ان سے پوچھیں جی پاکستان کا پہلا وزیراعظم کون تھا تو قائد عظم عمد علی جنات ٹھیک یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے تو یہ میرے خیال میں کہ تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک یہ ساری جو خرابیہ پیدا ہو رہی ہے اور جس میں یہ بچے پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سیاستدان ہے یا آپ کے لیڈر ہے یا آپ کے بیوروکریٹ ہے یا آپ کے افسر ہے یا فوج میں ہے جو لوگ یہ آسمان سے تو آئے نہیں ہے ہمی میں سے پیدا ہوتے ہیں جب پہلے تھے تو اچھے تھے کیونکہ وہ اچھے ماہول سے آئے تھے اب اگر برے ہیں تو وہ برے ماہول سے آئے ہیں تو اس میں بھی قصور ہمارا ہی نکلتا ہے اس کو بنیاد سے بدلنے کی ایک ضرورت ہے یہ کافی میند طلب کام ہے اچھا میند طلب تو ہے لیکن کرنا تو ہے نا جو جو والدین ہیں جب ہمارے پاس یا آپ کے پاس بچا آتا ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے اس نے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ تقریبا سیکھ چکا ہوتا ہے اب اس کو مزید نہ اسلام سکھایا جا سکتا ہے نہ اس کو پاکستان کے بات اس کے اندر کوئی ایڈیسن بنا کے ڈالی جا سکتی ہے تو اس طرح سے جو پہلا جسے ہم ماں کی گود کہتے ہیں مدرسہ وہ تو بہی ہے تو کوئی ایسی ٹپ بتائیں آپ بھی والد بھی ہیں استاد بھی ہیں کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ کیا کریں تھا کہ پتہ تو ہوتا ہے سب کو لیکن چلیں اعادہ کر لیتے ہیں کچھ دوبارہ ایک بات بتا دیتے ہیں ان کو کہ یا اگر آپ پچھاتے ہیں کہ پاکستان the owners of the future of this country is the youth جو اس وقت ہے اسی کے ہاتھوں میں سب کو جانا ہے تو ہم کس طرح سے اس کو ملک کو محفوظ ہاتھوں میں دے سکیں یہ جو مسئلہ ہے اس میں میں پھر کہوں گا کہ یہ قصور والدین کا ہے بنیادی طور والدین نے اب یہ سمجھ دیا ہے کہ ہمارا کام ہے وہ وسائل پیدا کرنا جن وسائل سے ہمارے بچے اچھی زندگی گزار سکیں ٹھیک ہو گیا اور ساری ان کی توجہ اسی پہ ہے وہ صبح دس بجے آٹھ بجے نو بجے گھر سے نکلتے ہیں رات کو نو دس بجے آتے ہیں اتوار کو بھی دکان پہ ہوتے ہیں دفتر پہ ہوتے ہیں کہیں کام پہ ہوتے ہیں نہ وہ بچوں کو وقت دیتے ہیں نہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں نہ بچوں سے کچھ سنتے ہیں نہ بچوں کو کچھ بتاتے ہیں اور ان کا خیال دیا ہے کہ یہ سارے کام سکول کر رہا ہے سکول جو ہے وہ سارے کمرشلائز ہو گئے ان کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی بچہ کیا بنتا ہے یا کیا نہیں بنتا ان کو اسی سے غرض ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس میں اس کے نمبر بڑے اچھے آنے چاہیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب میڈیکل کالج میں بچہ پہنچتا ہے تو وہ اٹھارہ سال کی عمر کا ہوتا ہے ٹھیک اب وہ جو کچھ اس نے سیکھنا تھا وہ تو سیکھ چکا اس کو بدلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے جہاں کہ ہمارے کالج میں اللہ کے فضل کرم سے ایک چیز جو ہے وہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بچی ہیں انہوں نے یا سکارف پہننا ہے یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ کرانے میں بھی ہمیں کافی میند کرنی پڑتی ہے اس میں پڑتی ہی میند زیادہ اس کی بات وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس ملک کو بدلنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بدلیں سر لوگ ہم کسی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ملکہ والدین ہم تو دیکھیں ایک ٹرائینگل میں فسے ہوئے ہیں والدین ہیں بچے ہیں استاد ہیں اور ایک معاشرہ ہے جس میں جا کے اس نے اگر والدین اپنے آپ کو بدل لے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک تو ایک تو ہم آج کا مشورہ یہ ہو گیا جی آپ کہا کہ والدین جو ہیں والدین وہ اپنے بچوں پہ توجہ دینی پڑھیں گی بچوں کو توجہ دیں ایک عربی کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے اکثر میں کوٹ کرتا رہتا ہوں یہاں کے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں بلکہ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے تو اس طرح سے ایک جو یتیم قوم وہاں رہے ہاں بڑھتی جا رہی ہے ایسی جس کے والدین کے پاس نمبر ون تو آپ کا ایک مشورہ ہو گیا جی کہ ان کو وقت دینا چاہیے اپنے بچوں کو اور اس کے لیے دوسرا استاد کے لیے مشورہ ہے نارڈ میڈیکل کالج فرام اے ٹو زی نیچے بچپن سے لے کر اب تک جو پرفیشنل لیول تک استاد ہیں ان کے لیے کوئی ایک مشورہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بچوں کو شاگرد سے زیادہ اولاد سمجھیں جب وہ اولاد سمجھیں گے تو وہ پھر والدین کی کیٹیگری میں خود بخود موو ہو جائیں گے ٹھیک ہوں گے اسی کیٹیگری میں موو ہو جائیں گے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی کریں گے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اس وقت تو لگے گا میرے ایک پرائمری کے استاد ہے خاکی جان صاحب وہ ابھی بھی بھی حیات ہیں اور یہاں پنڈی میں ہی ہیں اچھا جی تو میں اور میرا چھوٹا بیٹا تھا سات آٹھ سال اس کی عمر تھی تو ہمیں ایک دن صدر میں جا رہے تھے تو وہ مجھے سامنے سے مل گیا ٹھیک ہم نے آئے ایک دوسرے سے ملاقات کی سلام دعا کیا اور انہوں نے مجھ سے میرا آل پوچھا میرے باپ کا آل پوچھا میرے بائی کا آل پوچھا میری ماں کا پوچھا سارے خاندان کا پوچھا کیا کہنے گاؤں کا پوچھا تو جب وہ چلا گیا تو میرے بیٹے پوچھا کہ ابو یہ کون تھے میں نے کہا یہ میرے استاد تھے مجھے چھٹی ساتھ میں پڑھاتے تھے کہتے کہ والا ابو یہ آپ کو اتنا جانتے تو میں نے اس کو یہی کہا بیٹا یہ میرے استاد تھے اور میں ان کا شاگر تمہارے استاد نہیں تھے سمجھے بڑا فرق ہے اب استادوں میں یہ جو فرق آ گیا ہے کہ اس وقت استاد وہ فکر ہوتا تھا کہ یہ میرے سٹوڈنٹ ہے اس کے کیا حالات ہیں اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے اس کے والدان کر رہے کیا کرتا ہے نہیں آیا سکول تو گھر پہ کسی کو بیج کے پتا کرانا کہ کیوں نہیں آیا آئی سکول تو یہ باتیں اب نہیں رہی ہیں اب کسی کو اس کیسے کو غرض نہیں اب ایک مشینی قسم کا سسٹم ہے وہ جو چل رہا ہے نہیں نہیں بڑی اچھی بات کیا آپ نے اور خدا کو زندگی دیں حیات ہیں آپ کے استاد اللہ کے فضل و کرم چاہیے پروگرام جو ہے ہمارا تقریباً وقت ختم ہو چکا کوئی ایک مشورہ ہماری نئی نسل کو جس میں کم سے کم ہم ایک نشاندہ ہی کر سکیں کہ یا یہ ملک اہم ہے ایک مشورہ جو میں ہارے کو دیتا ہوں خالی نئی نسلی نئی پرانی کو بھی یہی دیتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر دیتا ہوں کہ آپ دنیا کی کسی ملک میں چلے جائے اس کے آپ شہری بن جائے وہاں آپ اپنا نام پیدا کرے آپ جہداد پیدا کرے آپ ملینئر ہو جائے آپ ساری عمر سیکنڈ گریڈ سٹیزن رہیں گے فسٹ گریڈ کبھی نہیں ہو پائیں گے اس ملک میں کچھ لوگ ابھی مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ جی آفٹرال اوباما بھی تو صدر بن گیا ہے ٹھیک افریقی والدائن کیوں تو وہ صدر ضرور بن گیا لیکن وہ ابھی بھی سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے ٹھیک اس کی ہولڈ امریکہ پہ یا اس معاشرے پہ وہ نہیں ہے جو کسی وائٹ سکن والے کی ہے ٹھیک تو میرا جو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ جی واپس مجھے تو لگتا یہی ہے کہ آپ نے مڑ کے آنا یہی ہے ٹھیک آج آتے ہیں آپ کی اولاد آتی ہے کل آتے ہیں دنیا بڑی تیزی سے شرنک کرتی چلی جا رہی ہے ہر ملک وہ اپنے اپنے مسائل کا سامنا ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں وہ دوسروں کو کدھر برداشت کریں انگلیٹ کی مثال آپ کے سامنے باقی جنگوں کی آپ کے سامنے تو وہ صورتحال نہیں ہوگی اس بات کو ریالائز کر رہے ہیں بہت شکریہ جی پروگرام تھا رفا فیملی اور آج ہمارے ساتھ تھے محترم جناب میجر جنرل ریٹائر مسعود انور حلال امتیاز ملٹری اپنے مذبان اظر نیاز کو اجاز دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ جی جو گریہ